سری لنکا کے مسلمان اس سال کے حج کی سعادت حاصل نہیں کریں گے جزیرہ کی تاریخ کے بدترین معاشی بہران کے درمیان منتظمین حج نے یہ اعلان کیا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق تقریباً دو کروڑ بیس لاکھ آبادی والے ملک سری لنکا کی مجموعی آبادی کے تقریباً دس فیصد افراد مسلمان ہیں ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے دس لاکھ ملکی اور غیر ملکی زائرین کو حج کی اجازت دینے کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ رواز سال 1585 سری لنکا مسلمان حج کی سعادت حاصل کریں گے تاہم اس سال سری لنکا کے زائرین کے کوٹے میں کمی کے باوجود ملک میں آزمین کو بھیجنے کی لاغت ملک کی برداشت کے مطابق بہت زیادہ ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق سری لنکا کے محکمہ مذہبی امور کی تحت خوامی حج کمیٹی کے چیئرمن احکم آویز کا کہنا ہے کہ آزمین کے پورے حج آپریشن پر تقریباً ایک کروڑ ڈالر لاغت آئے گی جو کہ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کے دوران بہت بڑی رخم ہے ریپورٹ کے مطابق سری لنکن حج جوٹور اور پریٹرز اسوشییٹسن کے صدر نے کہا کہ یہ فیصلہ ملک کو درپیش ڈالر کے شدید بہران کی وجہ سے متفقہ طور پر کیا گیا ہے آل سیلون حج سٹور آپریٹر اسوشییشن اور حج سٹور آپریٹرز اسوشییشن آف سری لنکا کی طرف سے مسلم مذہبی اور ثقافتی امور کے محکمے کو لکھے گئے کہ خط بھی کہا گیا کہ ملک سنگین صورتحال سے گزر رہا اور لوگ مسائب کا شکار ہے جس کے پیش نظر دونوں انجمنوں کی عراقین نے اس سال حج کو ترق کرنے کا فیصلہ کیا ہے